السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ رمضان کے لیے افتاری کے لیے بہت ہی آسان ریسیپی ہے کم محنت میں اور بہت ہی لا جواب یہ سمو سے بنتے ہیں صرف ایک روٹی ہم بھیلیں گے اور اس کے ساتھ اتنے دھیر سارے سمو سے بن کے تیار ہو جائیں گے تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ڈیرڈ کپ ہمیں میدہ چاہیے اور اس میں ہم نمک ڈالیں گے حضب ضرورت پہلے گی تو ہم اس میں بعد میں اور گھی ملا لیں گے اجوائن ڈالیں گے تھوڑی سی اس میں اور اب اسے مکس کریں گے تو یہاں پہ پہ پہلے ہم نے ان تمام انگریڈنٹ کو ایسے ہی مکس کرنا ہے اور یہاں پہ چیک کرنا ہے تھوڑا سا دیکھیں میں نے اور گھیس میں ڈالا ہے گھیس میں اتنا چاہے گا کہ جب ہم مٹھی بند کریں تو یہ دیکھیں جوڑنے لگے برینڈنگ بننے لگے اگر آپ گھیس میں کم ڈالیں گے تو پھر سمو سے آپ کا خستہ نہیں بنے گا تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اتنا گھیس میں ڈالیے گا کہ آپ جب مٹھی بند کریں تو وہ برینڈنگ بننے لگے اس کی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں ایک سخت سا ہارڈ سا ڈو اس کا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے تیار کر لیا یہاں پر تو اس کو اب ہم ریسٹ دیں گے بیس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے تو میں اسے کور کر دیتی ہوں بیس منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اب ہم اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کی فلنگ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک چمچ میں نے آئل لیا ہے آئل صرف ایک چمچ ہی لیجئے گا اس سے زیادہ نہیں لیجئے گا بہت کم آئل اس میں ڈال ڈالیے 1 4ھ ٹی سپون کلونچی ڈالیے اور 1 4ھ ٹی سپون میں نے اچوائن ڈالیے اب یہاں پر یہ بن گھووی ہے تھوڑی سی کٹی ہوئے یہ اس میں میں ڈال کے مکس کر لوں گی آپ بن گھووی کی جگہ چاہیں تو آپ پیاس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دو ابلے ہوئے آلو لیے ہیں میڈیم سائز کے آلو کو بوائل کرنے کے بعد میں نے قدو کش کر لیا تھا اور اس کو بھی یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں منٹوں میں یہ فلنگ بند کے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ آلو تو اس میں پہلے سے ہی بوائل ہیں بس ہلکا سا ہی اس کو پکانا ہوتا ہے ہمیں تو اس میں کٹی ہوئی لال میرچ ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ ایک چوتھائی چمچ سے کم میں نے یہاں پر حلدی ڈالی ہے اور یہ خوشک دھنیا میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ اور ایک چوتھائی چمچ پیسا ہوا زیرہ ڈالا ہے نمک ڈال دی ہے حضب زگر کر تو اس میں جو کٹا ہوا دھنیا ہے نا اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ بھی اس میں صحیح سے ڈالیے گا زیادہ بہت اچھا لگتا ہے اس فلنگ کے ساتھ یہ اور یہ بلکل ہماری جیسی بزار کی فلنگ ہوتی ہے ساموسے کی بہت ہی مزہدار سی ویسے ہی بند کے تیار ہوئی ہے ہری مرچیں تھوڑی سی ڈال دیں گے اس میں ایک بار ہی کٹی ہوئی ہری مرچ اور ہرہ دھنیا میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے گیس کا فلنگ بند کر دیا ہے اور فلنگ جو ہے نا یہ ہماری بند کے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس فلنگ کو تھنڈا ہونے دیں گے تو جب تک ہماری فلنگ تھنڈی ہوگی ہے تو یہاں پر دیکھئے اس کو رکھے ہوئے ڈو کو بھی 20 سے 25 منٹ ہو چکے تھے تو اب ہم یہاں پر اس کو سیٹ کر لیں گے پہلے تھوڑا سا نیٹ کریں گے دیکھیں اتنی ہارڈ ڈو یہ بنی ہوئی ہے اس کو اپنے نرم سوفٹ آٹا نہیں گوننا ہے اس کا تھوڑا سخت ہی گونتا ہی آٹا تب ہی بزار جیسا اس کا ریزلٹ آئے گا سموسے کا اب میں تھوڑا سا خوش کا آٹا اس دست کر دوں گی سب سے پہلے پہلے ہاتھ سے پھلا لیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم ایک گول روٹیز کی بڑی سی بنا لیں گے اور بہت زیادہ پتلی روٹی نہیں بیلنی ہے نہ موٹی بیلنی ہے بس نارمل سی رکھی گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بیل لیا ہے اور اب ہم اس میں پیزا کٹر میں نے لیا ہے تو اس سے ہم کٹنگ کریں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو کٹیں گے اور اب ہم اس کو ایسے کٹیں گے تو یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ رمضان کے لیے جھٹ پرٹ بن جاتے ہیں یہ سمو سے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کتنے سارے سمو سے یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اب میں نے یہاں پر دو چمچ میدہ لیا تھا اس میں میں نے پانی ملا لیا ہے اور یہ گاڑھا سا پیسٹس کا تیار کیا ہے بہت زیادہ پتلہ نہیں اس کو تیار کیجئے گا تو اب ہم اس میں آلو کا بیٹر لیں گے اور ڈپ کریں گے تو آپ نے اس چپ کا خیال رکھنا ہے اگر آپ ایسی ہی ڈائریکٹ آلو کی فیلنگ اس میں رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ فرائی کرنے لگیں گے تو یہ نکل کے بہار آ جائے گی اور آپ کا آئل گندہ ہو جائے گا اس سے تو اس لئے آپ نے اس طریقے سے پہلے اس کو ڈپ کرنا ہے اس میں اور پھر ایسے سمو سے آپ نے تیار کرنا ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاؤں گی آگے کا اس کا پروسس تو سب سے پہلے ہم یہ جو اس کے کنار ہیں کورنر ہیں ان پر بھی ہم ایسے ہی یہ لگا لیں گے جو میدے کی سلاری ہم نے بنائی ہے اس کو ہم ایسے لگائیں گے اور اس کو ہم نے ٹائٹلی فولڈ کرنا ہے ہلکی آسے نہیں اس کو تھوڑا ٹائٹ کر کے ہی فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا تو اسی طریقے سے اب باقی کے بھی سمو سے ہم ایسے ہی تیار کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سب کی فلنگ بنا کے رکھ دیئے اور اب ہم ان کو بس فولڈ کرتے جائیں گے بہت ہی منٹوں میں آسانی سے یہ بن جاتے ہیں اوائل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اوائل ہمارا گرم ہو رہا ہے تو چلیے اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں اوائل ہمارا اتنا گرم ہے نہ بہت زیادہ تیز گرم ہے نہ بلکل تھنڈا ہے میڈیم سا ہے اور اس طریقے سے ہم نے دونوں کارنر پر یہ سلاری لگانی ہے میدے کی اور اس کے بعد اس کو آئل میں ڈالنا ہے تو اس طریقے سے ہم ان کو فرائی کریں گے اور ان کو ہلکی آنچ پر ہی فرائی کیجئے گا اگر آپ تیز آنچ پر فرائی کریں گے تو فوراں سے کلر آ جائے گا اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے اور اس میں کرسپنس بھی نہیں آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں بزار جیسے کرسپی آپ کے سموہ سے خستہ بنے بلکل تو آپ نے ہلکی آنچ پر یہاں پر فرائی کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جن کا خیال کرنا پڑتا ہے تو ہماری ریسیپی پرفیکٹ بنتی ہے تو یہاں دیکھئے کتنا پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے ان کا تو اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا آئل بھی ہمارا بلکل صاف ہے یہ دیکھئے آئل بھی گندہ نہیں ہوا ہے نہ اس کی فیلنگ بہار نکلیے تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر سارے سموہ سے تیار کر لیے ہیں اور ہمارے سموہ سے بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے خستہ بنے ہیں یہ اور بہت ہی زبردست بن کر یہ تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو آپ ان کو کیچپ یا چٹنی کے ساتھ جیسے دل چاہیں آپ کھائیں افتاری کا مزہ لیں بہت ہی زبردست ریسیپی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی